السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو شب بارات گزر گئی یقینی طور پر آپ نے بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی اور اس رات کا اور بہترین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ کی ہوگی آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو معافی مانگی ہے اور آپ نے اپنے گناہوں سے جو توبہ کی ہے وہ توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں آئیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں توبہ قبول ہونے کی چند نشانیاں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے شب بارات کے موقع پر یا اور کسی موقع پر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو وہ یہ جان لیں یہ اندازہ لگا لیں سمجھ لیں کہ اللہ کے حضور ان کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یقینی طور پر تو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی اور آپ کی نہیں ہوئی فلا کی ہو گئی فلا کی نہیں ہوئی البتہ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قبول ہونے کے اللہ کی جانب سے معافی اور مغفرت کا پروانہ ملنے کی کچھ نشانیاں اور علامتیں ذکر فرمائی ہیں جن سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے یا نہیں مغفرت اور بخشیس کا پروانہ ملا ہم کو یا نہیں پہلی علامت یہ ہے جس بندے کی توبہ جس بندے کی بندی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس بندے کو نیکیوں کی توفیق ملنے لگتی ہے اور جو نیک کام وہ پہلے سے نہ کر پا رہا ہوتا ہے یا جس کی ہمت نہیں کر ہو رہی ہوتی ہے وہ نیکیاں وہ کرنے لگتا ہے تو نیکیوں کی توفیق ملنا اللہ کی راضی کرنے والے کام کا ہو جانا یا کرنے لگنا یہ بھی توبہ کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہیں ایسے ہی بندے نے جس بندے گناہ سے توبہ کی ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ اللہ کی یہ فرمانی میں اب کبھی نہیں کروں گا اگر وہ اپنی اس توبہ پر جمع رہتا ہے یعنی آئندہ وہ غلطی اور گناہ اور اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی توبہ کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہیں تیسری علامت توبہ کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو نیکیوں سے بہت خوشی ہوتی ہے اور نیک عامال جب وہ کرتا ہے تو اس کا دل فرحت اور مسررت محسوس کرتا ہے اس کے دل کو اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس کو برائی بری لگنے لگتی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے وہ دور بھاگتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور بھاگنا اس کو پسندیدہ اور محبوب لگنے لگتا ہے تو برائی کا برا لگنا اور نیکی پر خوشی ہونا یہ بھی توبہ کی قبولیت کی علامت اور نشانی ہیں ایسے ہی جس بندے کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے مغفرت اور بخشیس کا پروانہ دے دیتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو توبہ کرنے کے بعد دلی سکون حاصل ہوتا ہے دل کی بیچینی ختم ہو جاتی ہے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے اور دل زیادہ پریشانی اور الجھنوں میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا ہے تو دل کو سکون حاصل ہونا پریشانی کا احساس نہ ہونا اور دل میں قرار اور اتمنان حاصل ہونا یہ بھی توبہ کی قبولیت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے اگر دل کو توبہ کرنے کے بعد بھی سکون حاصل نہ ہو اتمنان نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے معافی مانگنے میں کمی رہ گئی ہے توبہ کرنے میں خامی رہ گئی ہے اس لئے دوبارہ دو رکعت نماز صلات و توبہ پڑھ کر کے اللہ سے پھر کہے اللہ میرے دل کو اتمنان حاصل نہیں ہو رہا ہے آپ مجھے اچھے سے گناہوں سے پاک فرما دیجئے گناہوں کی غلازت اور گندگی کو میرے سے دور کر دیجئے تو یہ اگر علامتیں توبہ کے بعد پائی جا رہی ہیں تو ہمیں خوش ہونا شاہیے کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اگر ان علامتوں میں سے نہیں پائے جا رہا ہے کچھ بھی اور یہ علامتیں توبہ کرنے کے بعد بھی نہیں پائے جا رہی ہیں تو پھر وہ ہماری توبہ حقیقی توبہ نہیں تھی وہ ایک رسمی توبہ تھی اور اس رسمی توبہ پر اللہ کے یہاں سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے اس توبہ کو حقیقی توبہ بنائیں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جو توبہ کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ